نمشکار میں ڈاکٹر ڈی سونیل جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن اینڈ جوائنٹ ڈیزیز سپیشیالسٹ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ آرثریٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہم لوگوں کا انٹریکشن بہت سارے مریضوں ساتھ میں ہوتا ہے جس میں سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت کچھ جانکاریاں مریضوں کو کافی کم رہتی ہیں جس میں سے سیدھا سیدھا رہتا ہے کہ کیا آرثریٹس کے لیے گٹھی آوات کے لیے جندگی پھر دوائیاں کھانی پڑے گی کیا آرثریٹس یا گٹھی آوات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ایسے طرح طرح کے سوال ان کے مند میں ہوتے ہیں دوسرا کیا آرثریٹس کا ٹریٹمنٹ صرف دوائیوں سے ہوتا ہے یا کچھ اور بھی طریقہ ہوتا ہے تو میں عام جنتہ کو جنرل پبلک کو ہمارے مریضوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آرثریٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیول اور کیول دوائیوں سے نہیں ہوتا ہے سب سے پہلی بات کیونکہ آرثریٹس جو مکھ بیماری ہے وہ ایمیونوجینک ہوتی ہے اس کا جو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کو دیفنیٹلی دوائی سے ہی اچھے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن آرثریٹس کے ٹریٹمنٹ کا ایک انٹیگریٹیٹ اپروچ ہوتا ہے سو یہ انٹیگریٹیٹ اپروچ کیا ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں نو ڈاؤٹ آباوٹ ڈائٹ کی آرثریٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں دوائیاں ہی مین سپورٹیو سبسنس ہے جس کے کارن سے ہی ہم بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ویبھن نے اسٹیج میں جیسے بیماری کی عوستہ جو ہوتی ہے کہ شروعات کی عوستہ ہو میڈل عوستہ ہو یا پھر آگے بڑھ جانے کی عوستہ میں گمبیر عوستہ میں سبھی چیزوں کا رول الگ ہو جاتا ہے یدی شروعاتی عوستہ میں آپ کو بیماری کا پتہ چل گیا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے ہیں تو مان کے چلیے آپ کی بیماری دوائے سے کنٹرول ہوگی ہی لیکن جو دوسرے تطوہ ہیں جس میں سے خاص کر جو چیزیں آتی ہیں جیسے کی ایکسرسائز آپ کا ڈائیٹ نیوٹریشن اور تیسرا ڈسیپلین لائف اور ریسٹ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو میں اس کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آرثرائیٹس کا ٹریٹمنٹ دیفنیٹلی 50% میڈیسین اور 50% دوسرے چیزوں کو ملا کے کرنے سے ہوتا ہے اس میں ایک پارٹ اسٹرس کا بھی ہوتا ہے تو یدی ہم اس کو کہیں کہ ایک کیمیکل ٹریٹمنٹ دوسرا فزیکل ٹریٹمنٹ اور تیسرا مینٹل ٹریٹمنٹ ہم تینوں پارٹ کو کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے تو آرثرائیٹس کی جو میڈیسین کا پارٹ ہے وہ دیفنیٹلی آپ کا جو ویسے سگیا ہے آپ کے جو آرثرائیٹس سپیشلسٹ ہیں they will take care about it کہ آپ کو دوائیاں کیسے کھانی ہیں لیکن اس کا نیم یہ ہے کہ جو بھی دوائیاں آپ کو بتائی جاری ہے وہ آپ اس کو نیم سے پورا فالو کر کے کھائیں دوسرا پارٹ آتا ہے کہ آپ کا ڈائیٹ بہت سارے کنفیوزنس ہیں اس میں کہ ڈائیٹ میں ہمیں موسٹلی وائٹیمین سی اور وائٹیمین سی سے بھرپور جتنے تتو کو آپ کھائیں گے اس سے جو کیاپیبلیٹیز ہیں آپ کی وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ ایمیونیٹی وائز بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو کسی بھی پرکار کے ایسی چیز جس میں وائٹیمین سی ہے اس کو آپ بالکل ریگورلی اچھے سکھا سکتے ہیں تو کھٹے کا کوئی پرہج کی جرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کیا پروٹین پروٹین کے روپ میں وہ دال ہو یا دود ہو یا پھر مانس مچھلی ہو ساری چیزوں کو لگ بھگ سنی سنائی باتوں کے آدھار پہ یا تو پیشنٹ ڈرہ ہوا ہوتا یا کہیں سے سن کے ان سب چیزوں کو بند کر دیتا ہے جو کی بلکل غلط ہوتا ہے چونکہ پروٹین ایک سٹرکچرل ایلیمنٹ ہے آپ کی باڈی کو سٹرونگ کرنے کے لیے اسی لیے پروٹین کا انٹیک آپ جیسے ہی کم کرتے ہیں آرثرائٹیس آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے سو بیلنس ڈائیٹ میں آپ کا بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لیے سریر میں پروٹین وائٹامینز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اور میں کہوں گا اس کو آپ کہنا چاہیے ہائی پروٹین ڈائیٹ کی طرف لینا بہت آوشہ ہے تھرڈ کمپوننٹ میں ہم آتے ہیں ایکسرسائز چونکہ آرثرائٹیس میں درد اتنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کئی بار کوئی بھی ایکسرسائز یا موگلیٹی نہیں کر پاتا ہے یدی دوائیاں لینے کے ساتھ یا کسی بھی پرکار کی سکھائی یا مساج سے آپ کا درد کم ہوتا ہے اس کے پسچات یدی آپ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں جو بہت ایک لمبا پروسس ہے سلو پروسس ہے یدی آپ کر پاتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا اور جیسے جیسے ایکسرسائز بڑھتی ہے آپ کا اس میں درد بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ایکسرسائز یا سمپل فیزیو تھرپی جسے ہم کہتے ہیں اس کے لئے کسی خاص مشین کی عوشکتہ نہیں ہوتی آپ کے جس جوڑ میں تکلیف ہے یا پھر جنرل موبلیٹی سٹرنڈننگ ایکسرسائز آپ ریگولرلی بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے سو یہ ہوا دوسرا کمپوننٹ ڈائیٹ کے بعد ایکسرسائز تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے پروپر ریسٹ فیزیکل ریسٹ ایکسرسائز چونکہ آرثریٹس میں درد بہت ہوتا ہے سرین میں ماں سپیشیاں کافی تھکی ہوئی ہوتی اور درد زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھکان بہت لگتی کمجوری بہت لگتی یدی آپ کا نیوٹریشن جس میں سے ہیموگلوبن پروٹین اور وارٹر انٹیک پروپر ہے وائٹیمن سچے سے لے رہے ہیں تو اس کے پسچات آپ ریسٹ بھی بہت جروری ہے کیونکہ ریسٹ کی کنڈیشن میں آپ کا سریر ریجنویٹ کرتا ہے اور اس میں آپ کی شکتیاں ہے کہنا چاہیے آپ کا ریفرشمن ہے وہ پروپر ہو جاتا ہے تو پروپر ایکسرسائز کے بعد آپ کو پروپر ٹائمیگ میں ریسٹ ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ لائف کا ڈسیپلن میں نہ کہتے ہیں یہ جو اسٹارٹنگ پین ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے لئے کافی ڈسیبلن ہوتا ہے اس کو آپ سننے جا رہے ہیں آرام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے پورا موبلیٹی لے لیں اپنے شریر کو موبائل کر لیں تھوڑا سا ہاتھ پر جا جوڑوں کچھ ہلا ڈلال پین کیلر کہتے ہیں اسے بھی لے سکتے ہیں تو صبح اٹھنے پر آپ درد جتنا کم ہوگا آپ ایکسرسائز شروع کر سکتے ہیں اور ارلی مارننگ جدی آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ کی جلنگ فینومینا ای ایم ایم ایس جسے ہم کرتے ہیں ارلی مارننگ سٹیفنس یہ کم پروپر ایکسرسائز ہائی پروٹین ڈائیٹ اور ڈسیپلین روٹین یہ بہت ایم پورٹن ہے ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ آپ 40 سے 50% فائدہ دیتا ہے اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ ایم پورٹن جو چیز ہے وہ ہے آپ کا منٹلی کانفیڈنٹ ریلاکس ہون یہ بیماری ایک ایسی ہے یہ آٹو ایمیون ڈسورڈر ہے ایمیون جینک ڈسورڈر ہے یدی آپ اسٹریس پل ہوتے ہیں چنتہ میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو آپ کی بوڈی میں کچھ ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو آپ ہیلدی موڈ میں نہیں لے جاتے ہیں اور یدی آپ کانفیڈنٹ ہوکے دوائیاں لیتے ہیں کانفیڈنٹ ہوکے باقی کام کرتے ہیں چنتہ نہیں کرتے ہیں پریشان نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیمیکل ریلیز نہیں ہوتے ہیں جو نقصان دے کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ آپ کو پوزیٹیولی سپورٹ کرتے ہیں میں یہاں تک بھی پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ یدی آپ چنتہ کریں گے اسٹریس لیں بہت پریشان ہوں تو میری کوئی دوائیاں کام نہیں کرتے ہیں so be confident be positive and be clear کہ آپ دوائیاں help کر رہی positively آپ سپورٹ کر رہی ہے ایسا کرنے سے آپ کے 20 to 30 percent problem یوں ہی ختم ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو یدھی ہم club کریں so that بلکل آپ سٹریس فری ہو کے کام کریں اور confident ہو کے اپنی چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں سمجھ کے کریں تو آپ آرثریٹس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں اس کے برے پرباہوں کو روک سکتے ہیں اور ایک ہیلدی اور لمبی لائف کو لیڈ کر سکتے ہیں so integrated approach of arthritis is very important اور یہ سب ہی پرکار کی بیماریوں میں بھی اپلائی ہوتا ہے نہ کہ صرف arthritis میں اپلائی ہوتا ہے دھنیواد نمشکار جائے